اعوذم اللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فرقان آیت نمبر افادر فرقان کل کے رکو میں مختصرا کچھ انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا اور شرق پر ڈٹے رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا یہ دنیاوی عذاب تھا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سا تھا اور مشرقین مکہ کا ایک فعل ذکر تھا کہ یہ مشرقین مکہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ مذاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رسول پیغمبر بنانے کے لیے صرف یہی شخص ملا تھا اس شخص نے تو پوری کوشش کی تھی کہ ہمیں اپنے خداوں سے اٹھا دے یہ ہم تھے کہ ہم اپنے خداوں پر جمع رہے نہیں تو اس نے تو ہمیں اپنی طرف سے پوری بس کوشش کی اللہ فرماتے ہیں کہ آیا آپ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں یہ لوگ اکل رکھتے ہیں یہ نہیں اکل ہے جب یہ اس پر عمبر کی بات کو سنتے نہیں مانتے نہیں آپ اکل نہیں ہیں سن نہیں دیں مظاہر کان ہے ہر چیز سنتے ہیں جب حق بات کو سنتے نہیں ہیں حق بات کو سوچتے نہیں ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس نے پیدا کی ہے تقریق کا مقصد کیا ہے جب وہ مقصودی چیز کو سوچتے نہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلہم ازل سبیلا بلکہ تو جانوروں سے بھی بہتتے ہیں آج کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی مظاہر کا ذکر کیا اور ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبْحَسْنَا فِي قُلْ لِقَرْيَةٍ نَزِيرًا اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک درانے والا بھیج دیتے ہیں یعنی ساری ذمہ داری آپ کے اوپر نہ ڈال دیں بلکہ ہر بستی میں مکہ میں ایک پیغمبر ہے تو مدینہ میں دوسرا ہے تو آپ شمیتی سرائی نہیں مختلف علاقہ میں مختلف پیغمبر بھیج دیتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے اللہ جلی شانوں کی عادت رہی اللہ جلی شانوں کی قادم و تطیب رہا کہ ہزاروں انبیاء آتے رہے لیکن اس وقت ساری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ ڈال دی کہ آپ نے اب پہنچانا ہے اس کو اللہ کا پیغام پوری دنیا کے لوگوں تک کیلئے اور پھر قیامت تک کیلئے کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہتے لَبْعَسْنَا فِي قُلْ لِقَرْيَةٍ تو ہم مبعوث کر دے تھے ہر ایک بستی میں نظیر آئے درانے والا فَلَا تُعِلْ كَافِرِينَ بس آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں یہ ساری ذمہ داری اللہ نے آپ پہ ڈال دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عظمہ سے سرفراز کیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور کافروں کے خلاف مضبوط طریقے سے زور شور سے آپ جہاد کریں یہاں چونکہ مکی صورت ہے مکہ بھی چونکہ جہاد فرض نہیں گئے تھا جہاد کا جو معنی کتال والا ہے وہ یہاں مراد نہیں ان کے خلاف کتال کے علاوہ مقیہ ہر طریقے سے آپ ان کے زور توڑنے کی کوشش کریں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ اللہ وہ ذات ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ جس نے دو سمندروں کو چلا دیا دو دلیاوں کو چلا دیا حَازَعَزْبُ الْفُرَاد یہ ہے میٹھا فراد پیاس بجانے والا ایک طرف میٹھا پانی جو پیاس بجانے والا ہے وَهَازَا مِلْحُنْ اُجَاج اور یہ ہے کھارا اُجاج کڑوا دوسری طرف کھارا اور کڑوا پانی ہے کہ بننا پانی پیئے تو جو ہے وہ گلے سے نیچے نہ جائے دونوں طرف اللہ تعالی نے بہادی دونوں کے سمکے پانی زمین پر رکھ دی وَجَعَلَ بَيْنِهُمَّا بَرْزَخَمُ وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور بنا دی اللہ تعالی نے ان دونوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والا پردہ وَحِجْرًا مَحْجُورًا ایک مضبوط قسم کا معنی کہ دونوں پانیوں کو آپس میں مکس کرنے نہیں دیتا ایک اللہ تعالی نے خود قدرتی پردہ رکھ دی ہے کچھ دریاں ایسے ہیں کہ ساتھ کھارے اور وہ دونوں ساتھ چلنے ہیں بعض دریاؤں کا رنگ ایک پانی کے ایک رنگ ہے دوسرا دوسرا رنگ ہے کافی دور تک دریاں آپس میں ساتھ چلتے جاتے ہیں اور رنگ ایک دوسرے مکس نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ اللہ تعالی نے ایک محسوس پردہ رکھ ہوئے ان میں اور کھارے پانی کا اور میٹھے پانی کے مشاہدہ تو ہم بجائے دور کے سوچنے کے ہم اپنے قریب کی جو اٹک ہے ہمارے فتح جنگ سے اس طرف جائے پینڈی گیب جہاں پر گیس وغیرہ تیل وغیرہ نکل رہا ہے تو وہاں پر کھارا پانی ہے تو کچھ فٹ کے فاسٹے پر آپ وہ کریں تو وہاں میٹھا نکل آئے گا اس طرف کرے دو کھارا پانی نکلے گا حالانکہ نیچے زمین جو ہے وہ پانی ساتھ ایک طرح کی ہے ایک نظر نہ آنے والا پردہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اسی زمین کے اندر اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اس انسان کی اوپر یہ نعمت کی کہ اس کے لئے بنا دیئے نصبا ایک خاندان خاندان وصحرہ اور اس کا سسرال سسرالی جو رشتہ دار ہے وہ شادی کے بعد نکاح کے عقد کے بعد جو وہ رشتہ جوڑتا ہے بیوی کی طرف سے مرد کیلئے بیوی کی والا خاندان اور عورت کیلئے جو مرد والا خاندان یہ اللہ تعالی نے بطور نعمت کے اس کو گنا ہے کہ یہ اللہ نے ایک نعمت کی تمہاری اس نے کہا کے ذریعے یہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ خاندان دیا وَقَعَنَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور تیرے رب خوب قدرت والے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور یہ کافر عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا ان معبودوں کی ان چیزوں کی ان مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں لَا يَنْفَعُهُمْ جو ان کو برحراس کوئی نفع نہیں دے سکتے ہیں وَلَا يَزُرُّهُمْ اور نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نفع بھی اللہ ہی دیں گے نقصان سے اللہ دیں گے اگر ان معبودوں کی آپ عبادت نہ کریں تو ان کو کوئی مستہ نہیں ہے یہ آپ کو نہیں اگر رات و چرپائی بھلٹی کر دیں گے آپ کو بچے کو بیمار کر دیں گے موت تاری کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ چیزیں تو تو اللہ تعالیٰ نے دجال کے اختیار میں بھی نہیں رکھی ضرر دینے کے اختیار تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مافوکل اسباب کی بات ہے ہاں ایسا تو فرون بھی ظالم رہا ہے نمروز بھی ظالم رہا ہے ظالم حکمران رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو آگ میں جلاتے رہے ہیں ایسا تو فارد مکہ جو ہے وہ ظالم رہے ہیں پیالہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو گسیرتے رہے ہیں کوئی جوزوں پر یعنی مافوکل اسباب تو ٹھیک ہے بہت سے ظلم ہوتے رہیں گے وہ تو ایمان والوں کی بھی ازمائش ہے ان کے لئے بھی جنم تیار ہے وہ سب کوئی چیز نہیں ہوں گی لیکن مافوکل اسباب کے کوئی اسباب نہیں بندہ اتر پیٹھا ہو رہا یہاں سے بندہ اس کے پر پھوم مارے اور اس کے پر آگ لل جائے یا اس کے گھر چل جائے اس کے سمجھ کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جو دجال جیسے فتنہ عظیم ہے اس کو بھی یہ اختیارات نہیں دیئے کہ وہ پرائراز کسی کو ایسے مار دے پھومکوں کے ذریعے زندہ کر دے یا ایسے مار دے ایک دکا جو ایک مثال آتی ہے کہ وہ ایک دفعہ زندہ کرے گا تو وہ ایک ہی مرتبہ ہے کہ اس کو زندہ کرے گا اس کے بعد دوبارہ ہر مرتے کو زندہ نہیں کرے گا کہ ہر مرتے کو قبر سے اٹھانا شروع کر دے اور زندگی دینا شروع کر دے اس کے سام کے اختیار اللہ تعالیٰ نے دجال کو بھی نہیں دیا اچھے جائے کہ ان معبودوں کو جو کسی کے بعد کچھ ہے ہی نہیں جن کے بارے میں ان کو اللہ نے اختیار دی ہوگی وَقَعْنَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِيرًا اور کافر اپنے رب کے لیے اپنا رب کا مخالف ہے زہیرہ مخالف ہے پیٹ دکھاتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا حالات جو پیش آ رہے تو آپ کی زندگی میں کل قیامت میں اس سے ڈرانے کیلئے آپ کو بھیجائے کہ لوگوں کو کہ ڈرو اس سے اگر مان لیا تو مبشراً آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں کہ آپ اگر اسلام کی طرف آوگے تو آپ دنیا کے زندگی سکون پہ ہیں اور آخرت بھی بھی سکون ہیں کل کہہ دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ میں اپنی اس ذمہ داری اس ڈیوٹی کی اوپر تم سے کوئی تنخواہ بھی نہیں مانگتا مَا أَسْأَلُكُمْ میں نہیں مانگتا تم سے علیہی اس ذمہ داری کی اوپر ڈیوٹی پہ اس دعوت کے کام پہ مِنْ عَجْرٍ کوئی تنخواہ کوئی مزدوری مگر جو چاہے اَنْ يَتَّخِذَاِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلَ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ بنا دے جو رب کو راستہ بنا دے صدقال و خیرات کا اللہ کی طرف جانا چاہے وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ مجھے دے اس طرح نہیں وَتَوَكَّرَ الْحَيِّ الَّذِي آپ توقل رکھیں اُس ذات کی اوپر الحی جو ہمیشہ کیلئے زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے الَّذِي لَا يَمُوت وہ ذات جس کی اوپر موت کبھی نہیں آئے گی وَصَبِحْ بِحَمْدِ اور اسی کی تصنیح و تحمید میں لگے رہیں وَكَفَابِهِ بِزُنُوبِ عَبَادِ خَبِيرًا وہ کافی ہے وہ رب اپنے بندوں کے گناہوں کے ادبار سے خبر رکھنے والا خبر اس کو اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا وَالْعَرْضِ اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سب کو پیدا کیا فی ستتی ایام چھے دن میں یہ چھے دن میں جو پیدایش ہے یہ آگے بھی چومیس سے سبارے میں بھی اس میں ذکر آئے گا تفصیل انشاءاللہ وہاں میں بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو بنانے میں محنت کرنے نہیں پڑی کہ چھے دن مسلسل اللہ محنت کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ چھے دن لگ گیا اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں ہیں وہ تو وہ ذات ہے اِذَا اَرَادَ عَيَكُونَ لَهُ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کن ہو جا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے اس کا ارادہ ہی وجود ہے صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانے کے لیے اس میں ایک وقت دوسرا وقت تیسرا وقت میں اس کو خود اپنے ترتیب سے بنایا ہے چھے دن سُم مستوى الارش پھر عرش پر قائم ہوا عرش پر قائم ہونے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخت ہے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس پر قائم رہے اس کے علماء فرماتے ہیں جہاں یہ الفاظ استعمالتیں عرش پر بیٹھنے کے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا اس کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے کسی کو بارشاہت میں مملکت میں اس کو شریک نہیں کیا اللہ نے الرحمن وہ اللہ وہ رحمن ہے جس نے اس آدھے کام کی ہیں فَسْعَلْ بِهِ خَبِیرَ تو پوچھ اس سے کسی باخبر بندے سے اس کے بارے میں پوچھو سارے یہ کہیں گے کہ ادھے کام سارے کرنے والا اللہ ہی ہے وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُسْ جُلُورِ الرَّحْمَان اور جب آپ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو یعنی اس ذات کے لیے سجدہ کرو جس نے تمہیں بنایا ہے جس نے اتنی نعمتیں تمہیں دیئے ہیں جس نے زمین و آسمان کے نظام چلایا ہے اور بنایا ہے تو آگے سے یہ کہتے ہیں عمر رحمان یہ تجاہلِ عارفانہ یعنی ایک ہی بندہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد جانبوش کو جائل بن جاتا ہے گوئے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے آگے سے پوچھتے ہیں عمر رحمان بھئی رحمان ہے کون جس کے لیے ہم سجدہ کریں اَنَسْ جُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اچھا کیا ہم اس کو سجدہ اس ذات کو سجدہ کریں جس کے بارے میں اب ہمیں حکم دیتے ہیں یعنی اللہ کو وَزَادَهُمْ لُفُورًا اور یہ بات ان کو نفرت میں اضافہ ہوئیتا ہے ان کے نفرت میں اس بات سے ان کو نفرت میں اضافہ ہوئیتا ہے تبارک اللہ برکت والی ذات ہے وہ اللہ جَعَلَفِ السَّمَاءِ بُرُوجًا جس نے آسمان میں بروج بنائے ستاروں کے جمگٹے بنایا اللہ تعالی نے وَجَعَلَفِيهَا سِرَاجًا اور اس میں ایک چراغ رکھا یعنی سورج کی شکل میں وَقَمَرَ مُنِیرَا اور ایک چاند مُنیرَا روشنی دینے والا یہ آسمان یعنی زمین والوں کے لئے اللہ تعالی نے رکھا ہے وَگرنہ سورج سے زیادہ روشن ستارے سورج سے بڑے جو ہے اللہ تعالی نے ستارے اس نظامی شمسی میں صرف ایک بنائے ایک نظامی شمسی میں باقی تو لاکھو کروڑوں اس قسم کے نظام ہیں نحار خلفہ جس نے دن اور رات کو ایک دوسری کی پیشے لگا لمن ارادا یہ چیزیں یہ نیمتیں اس شخص کے لئے ہے اراد این یزکرہ جو ان سے نصیت حاصل کرنا چاہتا ہے او اراد شکورہ یا وہ ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا قدردانی کا اللہ کی شکر گزار بنتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ آپ کے اوپر میں نے یہیے انعامات کی ہے